باون اکشر کا منتر ہے مہاراج وہ میں آپ کے سامنے ابھی سب درشکوں کو بھی بتلانا چاہتا ہوں ہم نے پرسو یہاں پر ٹائنٹ لگایا تھا کھانا بنانے کے لئے تو اب دیکھیں اس میں پانی بھر چکا ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں آج پندہ جی نے بابا بنا دیا پورا یہ کیا ہے پندہ جی ہے کیا ہو رہا ہے تو گائز آج بارش نے بہت زیادہ پریشان کیا ہے ہیلو فرینز گوڈ مارننگ کیسے آپ سبھی سواگت ہے آپ کے ایک بار پھر سیٹی منٹرز میں اس وقت میں ہوں اپنے گھر پہ شاید آج تک میں نے اپنے گھر کا بلوگ ابھی نہیں بنایا یہ فرس ٹائم ہے تو آج میرے گھر پہ بلوگ بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آج سے میرے گھر پہ جاپ شروع ہے مہمرتن جا جاپ جو کی تین دن کے ہوتے ہیں تو اس وقت پندہ جی ویارہ سب بلوگ پہنچ چکے ہیں فلال مجھے زیادہ ٹائم بلوگ بنانے کا نہیں ملے گا آپ کو اس کے بعد کا جو بلوگ شوٹ کر کے دیں گے وہ دیں گے مستر بانشی گانگتا تو آپ ان سے جڑے رہیے ہلو گائز تو آج آیا ہوں میں کلیمو سورہ بھائی اور گھر بھائی کی گھر یہ دیکھ سکتے آپ ان کا گھر آج ان کے گھر پہ یہاں پہ مہمرتن جاپ کا آئے ہو جن کیا گیا ہے تو آج ہی اس میں بیزین نے بھول آج کا بلوگ تو بنا تو آج کا بلوگ آپ کا بھائی دنے گا یہ دیکھ سکتے آپ اچھے یہاں پہ لیمو گاؤں پورا اور یہ چوٹی دیکھ سکتے آپ اچھے اس چوٹی کا نام ہے تنہ تنہ ویلی بولتے سے تو چلیئے گائز آپ کو مندل لے جاتا ہوں کیا ہو رہا ہے اندر دیکھتے ہیں تو گائز پوزن چلا ویلد تو میں آپ کو پوزن کے کچھ شورٹس دیکھاتا ہوں انجائے کریے وہ شورٹس یہاں پر جو یہ یگہ ہو رہا ہے یہ مہا مرتنج یگہ ہے آج ہم نے یہاں پر جو مندل کا نرمان کیا ہوا ہے اس کا نام ہے ایک لنگ تو بھدر یہ بھگوان بھولے نات کا مندل کہا جاتا ہے مندل کا تاتپریہ ہے بھگوان کو بیٹھنے کے لیے ہم سنگھاسن پردان کر رہے ہیں یہی مندل کا ارث ہوتا ہے تو اس میں ایک چطر اُبھر کر کے آتا ہے وہ ہے چطر شیولنگ کا مہارات اور جیسا کہ آپ یہاں پر دیکھ پا رہے ہیں کہ بھن بھن پرکار کی کوٹیاں بنی ہوئی ہے اس لنگ تو بھدر میں تو اس میں 32 پرکار کے ردروں کا آوہن کیا گیا ہے دیکھئے منشہ کو تین پرکار سے دکھ آتا ہے ایک آتا ہے آرثک روپ سے ایک آتا ہے شارعرک روپ سے ایک آتا ہے مانسک روپ سے تو یہ ترود دکھ کو ہرنے والا بھولے بابا کا ایسا دب منتر ہے ایسی دب شکتی مارکنڈیا مہامونی کے دوارہ اس منتر میں بھری گئی ہے کہ یہ کسی بھی اساد دھیروگ کو مرتی تولیا کشٹ ہی منشہ کی جیون میں کیوں نہ آیا ہو جنم کنڈلی میں کتنے ہی کرور گرہ کیوں نہ منشہ کے پڑے ہو آرثک سمپدا کی کتنی ہی ہانی کیوں نہ ہو گئی ہو اور مانسک کشٹ کتنا بھی جٹل کیوں نہ ہو یہ ہر پرکار کے دکھ کو ہرن کرنے کے لیے ایک ماترہ ہو شدی ہے تو یہاں پر ہم اس یگ میں جس منتر کا اچارن کر رہے ہیں وہ باون اکشر کا منتر ہے مہاراج وہ میں آپ کے سامنے ابھی سب درشکوں کو بھی بتلانا چاہتا ہوں اس منتر کو بتانے سے پہلے میں کچھ بھومی کا یہاں پر باندھنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ لوگوں کے من میں یہ سوال آ رہا ہوگا کہ جس منتر کے بارے میں اچارے جی بات کر رہے ہیں اس منتر کا پراکٹ کیسے ہوا یہ منتر کہاں سے اوتیرن ہوا کیسے اس دھرہ دھام پر آیا ستیوگ کی بات ہے یہ ایک ہمارے یہاں رشی پرمپرا چلتی ہے تو اس رشی پرمپرا میں مرکندو نام کے ایک رشی ہوئے ہیں اور ان کی ایک دھرم پتنی تھی ان کے پاس ہر پرکار کی سکھ سویدہ تھی سمپدہ تھی لیکن ان کے گھر میں کسی بھی پرکار کا کوئی پتر نہیں تھا تو جب ان کے کوئی پتر نہیں ہوا بردہ وستہ ان کی ہونے لگی دھیرے دھیرے تو بھگوان بھولے نات کی انہوں نے تپسیا کی تپ کیا بھگوان بھولے نات پرسند ہو گئے اور بھگوان بھولے نات نے ان کو پتر ہونے کا بھی آشروات دے دیا لیکن بھگوان بھولے نات نے کہا کہ بیٹا تمہیں پتر کیسا چاہیے تو کہتے ہیں میرے پاس تین پرکار کے پتروں کی شرینیاں ہیں ایک ہے سپتر اور ایک ہے پتر اور ایک ہے کپتر جو کپتر ہے اس کی آیو ہے سو ورش کی اور جو پتر ہے اس کی آیو ہے پچاس ورش کی اور جو سپتر ہے اس کی آیو ہے بارہ ورش کی برکنڈ مہار منی جو تھے وہ بہت ودوان تھے انہوں نے سوچا کہ کپتر پیدا ہوگا تو سو ورش کا جیون نہ جانے کتنے سخستر ورش کا لگے اسی لئے انہوں نے سپتر کو ہی مانگا اور بھگوان کی کرپا سے انہیں پتر پرابت ہوا جس پتر کا نام انہوں نے مارکنڈے رکھا تو مارکنڈے مہامنی کی جب بارہ ورش کی عوستہ ہونے لگی مہاراج تو بارہ ورش کی جب عوستہ ان کی ہونے لگی تو پتا جی کو چنتہ ہونے لگی کی اب ہمارا پتر نہیں رہے گا تو بھگوان کی کرپا سے مارکنڈے مہامنی کے دبارہ اس منطر کی رچنا کی گئی اور اس منطر کو انہوں نے بنایا اور اس کو انہوں نے جپا اس کو جپنے ماتر سے وہ جو ہے صدیو صدیو کے لئے امر ہو گئے امرت تو ان کو پردان ہو گیا تو اب میں یہ منطر آپ کے سامنے پڑھ کر کے سنا رہا ہوں بڑی تطپرتہ پوروک اس کو شروعن کیجئے اوم حاوم جوم سہا اوم بھور بھبہ سوہا اوم کرم بکم ججاوہے سگندھم بشتی وردھنم امہ حروباروکمی ببندھنان مرتیور مکشی امام مردات اوم سوہ بھوو بھو اوم سہ جوم حاوم اوم اس لگے گائز آپ پوچھنے کے شورٹس کمنٹ کرنا تو چلی دیکھ سکتے ہیں۔ یہ کچھ سکتے ہیں پڑی تطویو کھانا تم郑 بنا رہے ہیں کیا بنا رہے ساکتے ہیں؟ یہ یہ سکتے ہیں یہاں پہ یہ سبجے بندے جی یہ آلو کی ہے اور اس کے خاص بات ہے کہ اس میں پیازی ہے نہیں ہوتا اس میں قائز کچھ بھی پیاز نہیں ہوتا کیونکہ جو بھی پوچن میں بیٹھے سب کمرات ہے تو یہ پیاز کی چیزیں نہیں کھا سکتے سب چیزوں میں کچھ بھی پیاز ہوتے نہیں ہوئے کوئی سبجن ختم ہو چکا ہے تو یہاں دیکھیں آپ میرے بیچے گورہ بھائی کو دیکھ سکتے ہیں یہ بھی فری ہو چکے ہیں ہلو ابھی ہم پوزن پارک کر چکے ہیں اور ابھی پنڈے جی بغیرہ فلہار لے رہے ہیں تو اب جو باقی کا پوزن ہوگا وہ شام کو ہوگا باقی ابھی دن کو پنڈے جی اپنا جاب کریں گے پارٹ کریں گے اور تب تک لیے ابھی ہم فری ہیں تو گائز دیکھیں آئے پر سورا بھائی بیٹھے پوچھتے ان سے کیا کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں سورا بھائی آپ بھائی بروں میں اچھلی سرویس پندہ جی نے کیا کہتے ہیں کچھ سال پہلے اپنے گانے گاہے تھے بھجن گاہے تھے تو ہم نےس کےcks میں نہیں دیا ابھی تک وہ تو آج میں وہ کام کر رہا ہوں ایک چل میں میوزک ہنڈرز کا کام کر رہا ہوں تو یہ گانے میں جے Dھالے ہیں جو in sal Fest پر یہیں گانے دالیں گے تو فیلال میں ماں menged ka رہا ہوں ابھی تو دیکھیں گای سورو بھی اور تا یہاں پہ پرویٹ ص Trendıy رہے پندہ mathematically دن کا دن کا دوسرہ سیشن چلا ہے تتائیہ آپ کو کیا کیا بننے آپ نے شام کے لئے شام کے لئے یہ ہے دلے چینے کی دال یہاں مشروہ کی سبجی تیار ہو رہی ہے یہاں سیویا بن رہی ہے چٹنی ہے ٹکریلے کی سبجی ہے میرے موہ میں تو پانی آگیا بھی چاول سپاٹی شام کو یہ آپ نے سارا خود بنائے خود بنائے سارا آپ نے دیکھ سکتے ہیں بندہ جی اور تائی نے آج بھوک بن رہا ہے بھوک بن رہا ہے بھوک بن رہا ہے تو چلیے باہر چلتے ہیں آپ کو باہر اگری دکھاتا ہوں تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ سارا بھائی لینٹر کی اوپر ٹیل رہے ہیں ہلو سارا بھائی ہلو بھرو کیا کر رہے ہیں باش بھائی گھو شام پتہ نہیں اس نے کیا کیا شوٹ گیا مجھے یہ تو پتہ نہیں کیا کیا کر رہا ہے یہ شام کے اس کے بعد آرتی کی تیاریاں شام کو اور ایک دو مہمانہ بھی اور آ رہے ہیں ان کا بھی ویٹ ہو رہا ہے دیکھیں آپ بہت تچھا بھی ہوئے بڑا پیارا رینبر دکھائی دے رہے ہیں جو پورا ویو ہے وہ کچھ اس پرکار سے ہے میں بھائی کیا حجب اور میں اس وقت بھی بانچ کے پیچھے پیچھے چھکا رہا ہوں اور یہ سامنے اس وقت بھائی سورج ہے اور یہاں سے ہمارے درگا ماتا پجیلی ہے جو ان کا ٹیمپل دکھائی دیتا ہے تو آپ کو کوشش کرتے ہیں اگر آئی پون 13 پرو کی کتنی زومیں گے آئی پون 13 پرو میکس بس اتنی میکسیمم ہے ویڈیو پر تو گائز میں اور سورا بھائی بار گھوم رہے تھے اتنی دیر وہ دو مہمان بھی آگئے ہیں سایاج گھانگٹا اور بہنٹی گھانگٹا تو جلگے ان سے ملاتے ہیں آپ کو یہ دیکھیں گائز بہنٹی گھانگٹا جی اور سایاج گھانگٹا تو گائز دیکھیں ہم نے پرسوں یہاں پہ ٹائنٹ لگایا تھا کھانا بنانے کے لئے تو اب دیکھیں اس میں پانی بھر چکا میں آپ کو دکھاتا ہوں پرلے والا پرلے والا دیکھیں میں آپ کو باہر کا بھی دکھا دیکھیں کچھن سے یہ دیکھئے یہ گھڑو جی کی تیسری آنکھ ہے یہاں تو گائز اب پوچن کا ٹائم ہو چکا ہے تو اب سب بھی لوگ پوچن میں بیٹھنے جا رہے ہیں اب پوچن میں بیٹھنے جا رہے ہیں تو گائز پوچن ختم ہو چکا ہے تو اب کھانا بنانے کی تیاری ہو رہی ہے تو یہاں پہ سورا بھائی اور بانتی کا دی چپاتی بنا رہے ہیں دیکھیں آپ چپاتی کے لیے کتنی گول بنائی جا رہی ہے بانتی رہے ہیں یہ دیکھیں یہ ہے بانتی اگانتا جی کی چپاتی کہاں کا نقشہ بن رہا ہے آپ کو پہلے ہیں اور وہاں دیکھیں سیلرز ماسٹر دو دو hey guys good morning باقی لوگ جو ہم پوچھا پاٹنا بیٹھنے والے ہیں ہم لوگ باقی کچھ ایک لوگ سو ہے ابھی آپ ایک شورٹ لوگ دکھاتا ہوں اندر کا کی کون کیا کیا کر رہا ہے تو فیلال اس وقت میں ہوں باہر ابھی دیکھ سکتے ہیں آپ نظارہ باہر کا بہت ہی پیارا چلی آپ کو لے چلتا ہوں سیدھے اندر تو اس میں بنش سویا ہے میں دیکھتا ہوں سب تو سویا ہے یہ ہے ہمارے بلوگر صاحب نین پہ لگتا ہے پڑی یہ سب نہ دیکھ رہے ہیں سب تو انسی ہا رہے ہیں Unde norman bro and and now and second group میں تہ کاروہ ہیارے ہیں سہے صوبے سے دیتے ہیں اس میں کیا وہ رہی ہے nee یہ ہے ہمارے سہے جو لیا اور شرق نیکتے ہی اندر گھت چکی ہے اور اس رو میں دیکھتے ہیں کون ہے اس رو میں ہمارے اوانیتی کو گونٹا بینے پڑکدھ رہے ہیں Good Morning Ừ смотрите اور یہ ہے کچھن کا حال اس وقت اور یہاں پلہار کی تیاری ہو رہی ہے یہاں پہ سامنے ہے آج تک پہر اور یہ پوجہ کی ویوستہ آخر سے آج کہاں گیا ہوا رہا بلوگر بندا سویا ہوا تھا بیدہ اٹھاو اس کو یہاں پہ مالا بن رہی ہے یہاں تھوڑی فلاورز کی کمی ہے مارے باس ججبان جی بڑے حصے ہوگا آدمی ہیں میں شام کو مجھے دکھائی کی دوائی پنڈا جی تھوڑے اسوہستہ ہو گئے تھے شام کو جکھام ہو گیا تھا ان کو ایک ڈوز ایسی دی اپنے سوگا کلے بالکل پوفیکٹ ہو چکی ہے یہ اور یہ سرویش پنڈا جی فارم میں آ چکے آج آج پنڈا جی نے بابا بناتے ہیں پورا یہ کیا ہے پنڈا جی ہے کیا ہو رہا ہے یہ ترپونڈ لگ رہا ہے جی کیوں کی بھاہوان شنگر کو ترپونڈ آتی پریہ ہے اور ساتھ میں جو ہے ردراکس کیا وہ لامنے ترپونڈ ترپونڈ جی اسمتی لانیا شکریہ مہا دے ویڈا نمچتم گوراری پرشاری باپا بہاری بلا شیوہ جی لو ہی کاہا خو جائے لانگو باہا انگرائی شاہنگا تو گائز چورا بھائی نے لگا دیئے بھجن تو چلی چاہتے ہیں اس روم میں شیوشمبو میرے بھولے نا شیوشمبو میرے بھجنگا شیو شنکر میرے بولے نا مہاکال تیری نگر میں شنکھ بجے اور دھواں اٹھے تو گائز ہم نے فائنلی سارا سیٹ کر دیا ہے کل کے لیے ہمارا میس ریڈی ہو چکا ہے چلے برطن اور سب کچھ موسیقی موسیقی ہلو فرینڈز گوڈ مارننگ کیسے آپ سبھی آج ہے ڈے تھرڈ اور تھوڑا موسم آج جیدہ خراب ہے کل سے دیکھ سکتے ہیں آپ پچھے دھندی دھندے اور کل بھی کافی زیادہ بارش ہوئی ہے اس وقت بجے ہے صبح کے ساڑے ساتھ میں ناد ہو کے فری ہو چکا ہوں پدا نہیں لگ رہا ہوں کیونی رات کو لیٹس ہوئے تھے آج تھوڑا سپیشل دے ہے سپیشل اس لیے کہ ابھی پوجہ تو ہوتی ہوتی ہے بٹ آج ہون بھی ہوتا ہے اور سبھی گاؤں مارے بھی آتے ہیں تو پرشاد وغیرہ بنتا ہے یہاں پہ ایک پرائیمری سکول بھی ہے وہاں کے بچے بھی آتے ہیں یہاں پہ ہون کی تیاری ہو رہی ہے موسیقی موسیقی یہ ہمارے ہاں بٹوکنات کی پوزا ہو رہی ہے اللہ رہے ہانے تک ہے سریشت کاریوں کے ساتھ تو گائیز آج باریش نے بہت زیادہ پریشان کیا ہے بہت بھیانکر باریش آئی ہے جس وجہ سے ہم کھانا بھار نہیں دے بھائے تو سارا انتظام اندر گھر پہ ہی کرنا بڑا ہے مطبی مرین شوڑ دا آہاں آہاں شوڑ دا دی شوڑ دا دی شوڑ دا سارا کٹ دینڈوں پا منا کار بڑی بینی داڑی ات شر منا لان کول دی رو دو اوندان را کول دی رو دو اوندان را بڑی نسا چینہ بڑی نسا چینہ بڑی نسا چینہ ساری بینی آنا سایدھا بری اپسو آنا ہاں ہلو ٹوکو ہلو ٹوکو کیا کھا رہا ہے پوچا کیا کھا رہی ہے چاوال بس اور کچھ نہیں دیا تو گائز اب پوچان سماپ تو چکا ہے بڑا جی باپسٹ جا رہے اپنے گھر کی اور بڑی نسا چینہ اوش جی نے بڑی اچھی بڑی اچھی بڑی اچھی بڑی نسا چینہ بڑی نسا چینہ سب کو پھر بائے بائے جی رہا دے رہا دے رہا دے رہا دے رہا دے رہا دے تو فائنلی گائیڈز اب اپنی ساری ٹیم جاری اپنے گھر واپسی تو تھنکس فور وچنگ آر ولوگ بھائی ٹیکیئر فرنڈز اگر آپ کو ولوگ تھوڑا سب بھی اچھا لگا ہے تو آپ سبسکرائب کر سکتے ہیں میرا چینل سبسکرائب کر سکتے ہم سب کا چینل ٹیم ہنٹرز تو تو ٹھینکس بابائی ٹیکیئر تو گائیز کیا گائیز دیکھو گائیز میں آپ کو ایک آواز بتاتا ہوں اب یہ آواز ہی چلی گیا اس وقت ہم ہیں کیلاش میں کیلاش کی چوٹی میں یہ دیکھئے بلکو ٹاپ پہ ہے ہمیں سوک بلکو ٹاپ پہ یہ دیکھو نیچے دکھرا رہا یہاں سے ہم چٹ کے آئے ہیں یہ دیکھئے یہاں پہ گورا بھائی ریڈی ہو چکے ہیں بیٹھے کیسے سبسکرائب کرنا نہ بھولے ہمارا چمین بیٹھے کیا